اور آج جی ایسٹی کاؤنسل کی بہت اہم بیٹھک ہو رہی ہے یہ سب سے بڑی خبر ہے تو دیش بر میں پیٹرول اس سمعے قریب ستر روپے پرتی لیٹر بک رہا ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیٹرول چالیس روپے پرتی لیٹر ہو سکتا ہے جہاں جانکاروں کے انصار اگر پیٹرول کو جی ایسٹی کے دائرے میں لائے جائے تو ایسا سنبھاب ہے آج جی ایسٹی کاؤنسل کے بیٹھک میں اس پر عام سہمتی بنانے کی کوشش سرکار کی طرف سے ہوئے ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں اور ہم کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے سب جان ہم کوئی ہے لیکن صحیح دیشہ میں جانے کا پریانس ہے جہاں کہیں رکاوٹے ہیں تین مہنے میں جو انبہو آیا ہے اس کے آدھار پر آوشک جو بھی بڑھلاو کرنا ہوگا صدھار کرنا ہوگا یہ سرکار آپ کے ساتھ ہے سنکیت صاف ہے ارث ویوستہ کو لے کر فیل رہی نراشہ کو پہچانتے ہوئے سرکار ایلاج کو تیار ہے جی ایسٹی کاؤنسل کے بیٹھک ایکنومک سرجری کا آپریشن تھییٹر بننے جا رہی ہے ستروں کے مطابق جی ایسٹی کاؤنسل کی بیٹھک میں پیٹرول ڈیزل کو جی ایسٹی کے اندر لانے کے لیے عام سہمتی بنانے پر اہم چرچہ ہوگی اگر پیٹرول ڈیزل کو جی ایسٹی پر لانے پر سہمتی بن گئی تو جنتا کو بھاری راہت مل سکتی ہے کیونکہ جی ایسٹی لگنے سے ویٹ اور ایکسائز ڈیوٹی پوری طرح ختم ہو جائیں گے اسی لیے ادھکتم 28 فیصدی ٹیکس کے سلیب میں رکھنے کے باوجود پیٹرول کی قیمت 40 روپے پرتی لیٹر کے آسپاس آ سکتی ہے جی ایسٹی کاؤنسل کی سامنے ہم نے رکھا ہے کہ اچھا ہوگا پیٹرول ڈیزل کو بھی آپ جی ایسٹی کے اندر لے آئیے گیاںس کو بھی جی ایسٹی کے اندر لے آئیے ہونا ہی چاہیے اور ہو جائے گا ہمیں لگتے ہیں آنے والے دنوں میں تیکھن اب کا تب تو بھائی اس کو بھیٹ میں تھوڑا ریائیت دیجئے اور اس کو گھٹائیے گراہکوں کو فائدہ دیجئے گھوڑ طلب ہے کہ کینڈر سرکار ایک سائز ڈیوٹی میں دو روپے کی پہلے ہی رہت دے چکی ہے اور راججوں سے ویٹ میں پانچ فیصدی کمی کرنے کی اپیل کر چکی ہے اشارہ صاف ہے کہ سرکار پیٹرول ڈیزل کی اونچی قیمتوں کو لے کر جنتہ کے بیچ خراب ہو رہی چھبی کو لے کر سترک ہو چکی ہے خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ گجرات چناؤ بھی قریب ہے مانا جا رہا ہے کہ گجرات چناؤ کو دیکھتے ہوئے جی ایس تی کاؤنسل کی بیٹھک میں کچھ اور بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں چھوٹے کاروباریوں کو بڑی ریایت دینے کا اعلان ہو سکتا ہے گھوڑ طلب ہے کہ چھوٹے ویعاپاریوں کو پہلے ایک سائز ڈیوٹی میں ڈیڑھ کروڑ کے بزنس میں چھوٹ ملتی تھی لیکن اب انہیں 75 لاکھ تک کے کاروبار پر بھی ٹیکس دینا پڑ رہا ہے سوطروں کے مطابق RSS کا سنگٹھن لگو دیوگ بھارتی اور سودیشی جاگرن منج اس پر چھوٹے ویعاپاریوں کی ناراضگی کو سنگ سرکار اور پارٹی تک پہنچا چکے ہیں دونوں سنگٹھنوں کا صاف کہنا ہے کہ اگر اس فیصلے کو نہیں بدلا گیا تو اس کا خامیازہ گجرات چناؤں میں بغتنا پڑ سکتا ہے کیونکہ وہاں ایسے کاروباریوں کی بڑی تعداد ہے گجرات چناؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کپڑا ویعاپاریوں کی بھی کچھ مانگو کو سوکار کیا جا سکتا ہے غرطالہ بھی کے کپڑا ویعاپاریوں نے جی ایسے ٹی کا سب سے زیادہ ویروض گجرات میں کیا تھا اس کے علاوہ ریٹنز بھرنے کی میاد بھی پڑھائی جا سکتی ہے نیریاتکوں کو بھی راہت کا اعلان ہو سکتا ہے جی ایسے ٹی کاؤنسل کی اہم بیٹھک سے پہلے کل پردھان منتری موڈی نے بی جی پی ادیکش امیشہ اور ویت منتری ارون جیٹلی کے ساتھ گجرات چناؤں جی ایسے ٹی اور دیش کی ارث ویوستہ کو لے کر لمبی چرچہ کی لب و لواب یہ ہے کہ سرکار کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ جنتہ کو اگر فوری راہت نہیں دی گئی تو بڑا سیاسی نقصان ہو سکتا ہے ہمانشو مشرا ڈلی آج تک آج جی ایسے ٹی کاؤنسل کی بہت اہم بیٹھے گے تو آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ موجودہ جی ایسے ٹی میں پریشانیاں کیا ہیں اور کیا ہو سکتا ہے کیا راحت سرکار دے سکتی ہے کیونکہ کاروباری پریشانے دیکھئے دقیقے گیا ہر مہینے ریٹن دائر کرنا ہوتا ہے لیکن کیا راحت مل سکتی ہے ڈیڑھ کروڑ ٹرن اور والے کاروباریوں کو تین مہینے میں ریٹن دائر کرنے کی چھوٹ مل سکتی ہے یہ بڑی رہات ہوگی اور جٹل جی ایسے ٹی سے چھوٹے کاروباری پریشانے چھوٹے کاروباریوں کے لیے آسان دریں دی جا سکتی ہیں سمبھاویت ہو سکتی ہیں وستر کپلا ادیوگ میں جی ایسے ٹی کم کرنے کی مانگ اٹھ رہی تھی تو وستر ادیوگوں کے لیے جی ایسے ٹی دروں میں رہات ہو سکتی ہے نریات پر جی ایسے ٹی کا اثر ہے نریاتکوں کو راحت ملنے کی سمبھاونا ہے اس بیٹک میں کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو سکتا ہے ریلوے ٹینڈر گھوٹیالے میں کل سی بی آئی نے لالو پرساد یادف سے آٹھ گھنٹے تک پوچھتاچ کی اور آج باری ہے ان کے بیٹے تیجسوی یادف کی لالو پرساد یادف نے کہا ہے کہ مر جاؤں گا لیکن جھکوں گا نہیں سمجھوتا نہیں کروں گا بی جے پی اور سرکار پر سازش کا عروب بھی لگایا آئی آر سی ٹی سی گھوٹالے میں قریب آٹھ گھنٹے کی پوچھتاچ کے بعد جب آر جیڈی سپریمو دلی کے سی بی آئی دفتر کے باہر نکلے تو ایک بار پھر سیاسی سازش کا نعرہ بلند کر دیا کئی سمن کے اندیکھی کے بعد کل یعنی گروہار کی صبح تقریباً گیارہ بجے لالو اپنی بیٹی میسا کے ساتھ سی بی آئی دفتر پہنچے اور شام سات بجے باہر آئے سوطروں کے مطابق لالو سے پوچھا گیا کن شرطوں پر ہوتل کا ایم ایو سائن کیا گیا تھا اس کے لیے نیموں کا اُلنگھن کیوں اور کس کے کہنے پر کیا گیا جن کوچر بندوں کو ہوتل دیا گیا انہیں آپ کیسے جانتے ہیں سرکاری قیمت سے بھی کم دام میں یہ ڈیل کیوں کی گئی اور اس کا فائدہ اگر کسی کو پہنچا تو کتنا اور کیسے سوطروں کے مطابق سی بی آئی نے پوچھتا آج کے دوران کچھ ثبوت اور ان بیانوں کو بھی پیش کیا جن کے آدھار پر لالو کو آروپی بنایا گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ سوالوں کی بہوچھار سے پریشان لالو بار بار یہی کہتے رہے کہ مجھے نہیں پتا لیکن جب وہ باہر میڈیا کے بیچ آئے تو اپنے چر پریچت انداز میں اسے نکار دیا اس کو بند کرو لالو کے بعد اب باری تیجسوی کی ہے فیلال سی بی آئی اس معاملے میں لالو یادو کے بیٹے تیجسوی یادو سے بھی پوچھتاچ کرے گی اور ساری پوچھتاچ ہونے کے بعد ہی صاف ہو پائے گا کہ لالو یادو پر جو آروپ لگائے گئے ہیں وہ کتنے صحیح ہیں یا پھر نہیں کیا پھر آپ کیجئے بس تھوڑا سا انتظار کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے پاکستان اور چین دونوں سے نپڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں ہم بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک موسیقی